موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدل اہلہی والصلاة علی اہلہ اما بعد و فقد کال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابه المجید و فرقان الہمید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلن نقص علی کا من انبائی رسول ما نصبت بہی فعادا کا وجہ اکا فی حاضح الحق کو ومعزت وذکرہ للمؤمنین محزیز ناظرین کرام والاسر رمضان ٹرانسمیشن میں پروگرام تاریخ کے جھروکوں سے کے ساتھ باکر نکوی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے آج مسلسل ہمارا یہ چھٹا پروگرام ہے ماہ رمضان کی چھے تاریخ ہے آپ کے سامنے مسلسل تاریخ انسانیت کے وہ واقعات بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن واقعات کے اوپر خداوند عالم کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید گواہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کیا ان کی خلافت کے معاملات اور اس کے بعد ان کا زمین پر آنا اور ان کی نسل اور ان کی اولاد کا اس زمین پر پھیلنا اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تک اس سلسلے انسانیت کا اس کاروان انسانیت کا پہنچنا اور پھر حضرت نوح علیہ السلام پر تمام دنیا کا ختم ہونا اور پھر سے حضرت نوح علیہ السلام سے اس نسل انسانیت کا دوبارہ شروع ہونا قوم آدھ اور قوم سموت کے حالات اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سرگزشت آپ کے سامنے بیان کرنا شروع کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تمام باقیات آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے میں یہ گزارش کر چکا کہ سرزمین بابل پر آباد اور وہاں نمرود کی بادشاہی اور پھر نمرود کے ساتھ مناظرہ نمرود کی طرف سے آگ کی سزار وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زندہ بچ جانا اور وہاں سے سرزمین فلسطین کی جانے فجرت کرنا اور پھر سرزمین فلسطین سے سفر کرتے ہوئے سرزمین مصر پہ جانا اور پھر وہاں پہ الوان ابن سنان جو اس وقت فیرون مصر تھا اس کی بیٹی حضرت حاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی ہونا اور پھر ان کا واپس اپنے مسکن پہ تشریف لانا اور وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا اور اب خدا بند عالم کا یہ حکم ہو گیا کہ ان دونوں ماں بیٹے کو یہاں سے لے کر سرزمین حجاز سرزمین مکہ وادی بطھا پر جا کر انہیں آباد کیا جائے جو زمانے میں بالکل ایک بے آب ہو گیا سرزمین تھی جہاں پہ نہ کوئی آبادی تھی نہ کوئی زراد تھی نہ کوئی کاشتکاری تھی بلکل ایک بے آبان سرزمین لیکن حکم الہی پہ عمل کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ جناب حاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو لے کر وہاں سے چل پڑے اور اس سرزمین کی جانب روانہ ہو گئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سرزمین پہ پہنچے تو جیسے میں آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ بلکل ایک بے آب ہو گیا سرزمین جہاں پہ کچھ بھی نہیں بس سنگلاخ پہاڑیوں کا ایک سلسلہ تھا وہاں پہ اپنی ضروریت کو لے کے پہنچے لیکن خدا وند عالم کی مرضی میں یہ شامل تھا کہ وہ اسی جگہ کو اسی آبادی کو آبادیوں کی ماں قرار دے گا اسے ہی عمل قرآ بناے گا وہاں پہ لے کر اپنی ضروریت کا پہنچے اور وہاں پہ اکیلی اپنی زوجہ اور ایک شیر خار بچے اس کو چھوڑ کر کیونکہ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ جناب سارہ سے یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں انہیں اس مقام پہ چھوڑ کر واپس پلٹ آوں گا یہاں پہ اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو چھوڑا اور یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واپس پلٹنے کا ارادہ کیا اور ایک دفعہ اس سارے منظر پر حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی گو کہ جانتے تھے کہ مسئلہت خداوندی ہے اور خداوند عالم اسی سرزمین کو سمرات کا مرکز بنایا گا لیکن پھر بھی جاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے کچھ دوائیہ فکریں نکلے کہ جو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوندی عالم سے یہ عرض کی کہ میرے اللہ انی اسکنتو من ذریتی بواد غیرزی ذرن اے میرے اللہ میں اپنی ذریت کو ایک ایسی سرزمین پر ایک ایسی وادی پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جہاں پہ کوئی ذرات کسی قسم کی کوئی کھیتی باڑی کچھ بھی موجود نہیں ہے میں وہاں پہ تیرے گھر کے قریب اپنی اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں لیکن ساتھ ہی یہ دعا بھی مانگی کہ تمام مخلوق کے دلوں کو ان کی طرف چھکا دے اور انہیں اپنے سمرات سے مستفید کر جب یہ دعا کی تو دل میں ایک قبولیت دعا کی جو خوشی ہے وہ دل میں محسوس ہوئی جسم کے اندر ایک قبولیت دعا کی خوشی کی لہر دوڑ گئی اور وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام رخصت ہو گئے اب اس بیاب ہو گیا سرزمین پہ توجہ فرمائیے گا ایک مستور ہے اس کی گود میں ایک نو مولود ایک شیر خار بچہ ہے اور ارت گرد کوئی نہیں ہے بیابان ہے جنگل ہے سنگلاخ پہاڑیاں ہیں کچھ بھی موجود نہیں ہے نہ کوئی آبادی ہے نہ کوئی زرات ہے کچھ بھی موجود نہیں ہے لیکن اب یہاں پہ میں نے کہانا کہ خداوند عالم نے یہ ارشاد فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ ان واقعات کے ذریعے وہ ہمارے دلوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے ان واقعات میں ہمارے لیے ہدایت ہے ان واقعات میں ہمارے لیے نصیت ہے تو مستورات یہاں پہ غور کریں کہ اپنے شوہر کے حکم پر وہ اس ایسی بیاب ہو گیا سرزمین میں رہ رہی ہیں کوئی واویلہ نہیں ہے کوئی شوہر کوئی شور نہیں ہے جو حکم دیا گیا ہے حکم کی تعمیل میں وہ وہاں پہ قیام فرماتی ہیں اور وہ بلند حوصلہ خاتون اس محول میں وقت گزارتی ہیں اور پاس کیا موجود ہے صرف ایک پانی کی چھاگل صرف پانی کی ایک مشک اس کے علاوہ کوئی سامان اپنے پاس موجود نہیں ہے بس ایک چادر کو تان کے اس کا سایہ بنایا گیا اور ایک پانی کی مشک کو رکھ کر بی بی نے وہاں پہ رہنا شروع کر دیا ایک کا دن میں وہ پانی کی مشک ختم ہو گئی اگلے دن جب سورج تلو ہونا شروع ہوا اور سہستہ سورج کی تپش بڑھنے لگی اور پانی ختم ہونا شروع ہوا تو اب اپنی پیاس تو اپنی جگہ پر لیکن وہ جو بچہ گود میں ہے وہ جو نو عمر ابھی ماں کی گود میں ہے اس بچے کی پیاس کو دیکھ کر ان کا مرجھاتا ہوا چہرہ دیکھ کر جناب سارا پریشان ہوئی اور پریشان ہو کر کوئے صفہ و مربع وہاں پہ یہ دو پہاڑیاں موجود تھیں ایک پہاڑی کی چوٹی پر پہنچیں اور وہاں پہ دائیں بائیں پانی کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان حضرت بی بی حاجرہ نے سات چکر لگائے پانی کی تلاش میں ایک پہاڑی پہ جاتی تھی تو دوسری پہ سراب نظر آتا تھا دوسری پہ جاتی تھی تو پہلی پہ سراب نظر آتا تھا تو اس سراب میں جناب حاجرہ نے اس دو پہاڑیوں کے درمیان سات چکر لگائے اور خداوند عالم کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر اس عمل کو انجام دینا واجب قرار دے دیا جو بھی وہاں پہ عمرہ کرنے جاتا ہے جو بھی وہاں پہ حج کرنے جاتا ہے اس کے لیے یہ صحیح واجبات میں سے ہے اسے یہ صحیح وہاں پہ کرنی ہوتی ہے جناب حاجرہ کی یاد میں یعنی ایک ایسا عمل کہ جو جناب حاجرہ ایک مجبوری کے عالم میں کر رہی ہے ایک معصوم کی پیاس بجھانے کے لیے خداوند عالم نے اس عمل کو واجب قرار دے دیا ہے تمام بنی نوع انسان پر کے جو کلمہ پڑے گا اور وہاں خدا کی گھر میں جائے گا جائے گا وہ خدا کی یاد میں لیکن وہاں پہ حضرت حاجرہ کی یاد میں وہ یہ عمل کر کے ضرور ہر صورت آئے گا ورنہ اس کا وہاں پہ جانا قبول نہیں ہوگا تو اب اس بات سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ اکثر دنیا والے کبھی کبھی کہیں کہیں اعتراض کر دیتے ہیں کہ فلاں عمل تو مجبوری کے عالم میں ہوا تھا تو پھر جو ہے وہ آپ اس کو کیوں یاد رکھے ہوئے ہیں کیوں آپ اس کو ایک سنت کے طور پہ اپنائے ہوئے ہیں تو ان کے لیے اس واقعے کے اندر یہ سبق موجود ہے کہ حضرت حاجرہ نے جو عمل مجبوری کے عالم میں کیا تھا لیکن وہ کیوں کہ ایک معصوم کی زندگی کی بقا کے لیے تھا تو خداوند عالم نے اس عمل کو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے واجب قرار دے دیا ہے کہ جو بھی وہاں جائے گا وہ اس عمل کی یادگار ضرور سر انجام دے گا بہرحال جب ساتھویں چکر پہ واپس پہنچی تو کیا دیکھا کہ وہ ننہ شہزادہ حضرت اسماعیل جس جگہ پہ موجود ہیں اور جس جگہ پہ ان کے وہ ایڈیا رگڑے ہیں زمین پہ پیاس کی وجہ سے وہیں سے پانی رسنا شروع ہو گیا ہے وہیں سے پانی کا ایک چشمہ برامد ہو گیا فوراں گئی اپنے بیٹے کو اٹھایا وہاں سے کچھ مٹی پتر ہٹایا تو وہاں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا جب پانی ابلنا شروع ہو گیا تو بی بی نے اس پانی سے شہزادہ کی پیاس بھی بجھائی اپنی پیاس بھی بجھائی اور جب وہ پانی مسلسل بہنا شروع ہوا تو بی بی نے وہاں پہ کچھ پتھر رکھے ایک منڈیر بنا دی گویا ایک تلاب کی شکل بنا دی اور وہ پانی تلاب میں بھرنے لگا پھر اس تلاب سے وہ پانی باہر بہنے لگا تو اس وقت بی بی کی زبان سے اپنے ابرانی زبان کا ایک لفظ نکلا زمزم یعنی اسے ہماری زبان میں اگر ترجمہ کریں تو اس کا ترجمہ ہوگا رک جا بی بی نے جب رک جا کہا تو پھر وہ پانی جو ہے وہ وہیں پہ اس جگہ پہ وہ رکا اور آج تک وہ پانی وہاں پہ موجود ہے بارال اس پانی کے آنے کی وجہ سے جو ہے وہ پرندوں کا آنا جانا اس جگہ کے جانب شروع ہو گئے یعنی یوں سمجھئے کہ ایک آبادی کی بنیاد رکھ دی گئی کہ پرندوں کی عام دورفت جو ہے وہاں پہ شروع ہو گئی انہی دنوں میں عرب کا ایک مشہور قبیلہ بنی چرہم کے نام سے وہ اس علاقے سے باہر باہر پہاڑیوں کی چوٹیوں سے ہوتا وہ گزر رہا تھا اور اس نے جب پرندوں کا وادی میں آنے جانے کا سلسلہ دیکھا تو کیونکہ خانہ بدوشت تھے اور اس بات کو جانتے تھے کہ پرندے وہیں جاتے ہیں کہ جہاں کوئی پانی موجود ہو تو جو قبیلے کے سردار تھے مزاز بن عمر انہوں نے اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھ کے آؤ کہ وہاں پہ پانی کا کیا معاملہ ہے کر پانی موجود ہے تو جاؤ قبیلے کے لیے پانی بھر کے لاؤ وہ لوگ وہاں پہ پہنچے تو کیا دیکھا کہ پانی کا ایک چشمہ ہے اور اس کے کنارے ایک مستور اپنے ایک بچے کو گود میں لیے ہوئے بیٹھی ہے انہوں نے وہاں سے پانی لیا اور واپس جا کے بتایا کہ اس طرح ایک مستور ہے اور اس کے زیر نگر وہاں پہ پانی کا چشمہ ہے تو اس وقت جو ہے مزاز بن عمر نے کچھ مستورات کو سوا کے لیے ہے کہ بی بی نے کہا کہ میں اپنے شہر سے اجازت لیے بغیر تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتی جب میرے شہر آئیں گے تو میں ان سے اجازت لوں گی اور پھر تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دوں گی کچھ وقت کے بعد معامول کے تحت حضرت ابراہیم جب واپس آئے تو حضرت بی بی حاجرہ نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا میں یہاں پر ان کو رہنے کی اجازت دے دوں حضرت ابراہیم نے اجازت دے دی اور وہ قبیلہ بنی چرہم وہاں پہ جا کے آباد ہو گیا اب آہستہ آہستہ کیونکہ مسلسل وہاں پہ پانی مجسر تھا عرب کا سب سے بڑا مسئلہ ہی پانی کا مسئلہ تھا وہ مسئلہ وہاں پہ حال ہو رہا تھا تو آہستہ آہستہ یہ لوگ اور اور بھی لوگ یہاں پہ آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے اور ایک پہلی باقاعدہ آبادی کی بنیاد جو ہے وہ اس سرزمین مکہ پر رکھتی گئی اب وقت جیسے جیسے گزرتا چلا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل جن کی وجہ سے یہ سارا سسلہ شروع ہوا وہ جب سعی کی عمر میں پہنچے یعنی چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو اس وقت جو ہے وہ خدا وند عالم نے حکم دیا کہ ابراہیم ہمارا گھر اس سرزمین پر بناو تو اب ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر خدا وند عالم کا گھر اس سرزمین پر بنانا شروع کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کر آتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کے ذریعے وہ گھر بناتے چلے جاتے تھے جب خدا وند عالم کا یہ گھر مکمل ہو گیا تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور یہ قرآن مجید میں سورہ مبارکے بقرہ میں آیت نمبر ایک سو چھبیس سے آگے جو ہے وہ یہ دعا آپ کو حضرت ابراہیم کی مل جائے گی جب میں وہ وقت یاد کرو میرے حبیب کے جب ابراہیم اور اسماعیل نے ہمارے گھر کی دیواروں کو بلند کر دیا تو پھر اب یہاں پہ قرآن مجید میں ایسا کوئی لفظ موجود نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ ترجمہ کر سکیں کہ انہوں نے کہا یا انہوں نے پکارا بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے تو یہاں سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شاید انہوں نے اپنی زبان سے کچھ نہیں کہا لیکن وہ جو دل میں کہہ رہے تھے خداوند عالم نے اسے بھی سنا جو ان کے دل کا معاملہ تھا خداوند عالم کیونکہ دلوں کے حال جانتا ہے تو جو کچھ ان کے دل میں تھا خداوند عالم نے ان کے دل کی بات کو زبان عطا کرتے ہوئے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے ربنا تقبل منا اننا کانتا سمیل علیم اے میرے اللہ ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما بے شک تو سننے والا بھی ہے اور تو جاننے والا بھی ہے اور اب شاید خداوند عالم نے پوچھا ہوگا کہ اس کی عجرت کیا چاہتے ہو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک اے میرے اللہ ہمیں مسلمین یعنی یہ تصنیہ کسی گا ہے ہم دونوں کو یعنی باپ بیٹے کو اپنا فرما بردار اپنا مسلمان قرار دے اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت کو پیدا کر جو تیری فرما بردار ہوگی جو تیری مسلم ہوگی تو اب یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی پھر اس کے بعد فرمایا وَعَرَيْنَ مَنَا سِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّا قَانْتَ تَوَابُ الرَّحِيمُ اور اس کے بعد پھر ایک اہم ترین دعا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زبانِ گرامی سے خدا کے حضور پیش کی وہ ہے رَبَّنَا وَبْعَسْفِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَطْلُ عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُذَقِّهِمْ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَذِيزُ الْحَكِيمِ یعنی اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا بندِ عالم سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے میرے اللہ میری ذریت میں جہاں تو ایک امت ایک فرما بردار امت قرار دے ایک امت مسلمہ قرار دے وہیں پہ ان کے درمیان ایک رسول کو مبوس فرما وہ رسول کرے گا کیا وہ ان کا تذکیہ کرے گا وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا توجہ فرمائے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں دعا مانگ رہے ہیں وہیں پہ منصب رسالت کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی بیان فرماتے چلے جا رہے ہیں کہ جو رسول ان کے درمیان آئے گا وہ آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا وہ ان کا تذکیہ نفس کرے گا اور اب خدا بند عالم نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے حضرت ابراہیم سے یہ کہا کہ ابراہیم ہم تمہاری سوریت میں خاتم نبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیں گے آپ جو تشریف لے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے یا عمرہ کرنے کے لیے وہاں اس پاکیزہ سرزمین پر اور خدا بند عالم نے اس کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتِمْ وَزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارِكَمْ وَغُدَلِّلْعَالَمِينَ فِيْهِ آیَا تُمْ بَيِّنَاتِ ہم نے زمین پر جو پہلا گھر انسانوں کے لیے معین کیا وہ سرزمین بقہ پر ہے وہ عالمین کے لیے ہدایت ہے اور وہاں پہ ہماری کھلی ہوئی نشانیاں ہیں وہاں پہ جتنی چیزیں موجود ہیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کے دل مضبوط ہوں اور آپ ان کے ذریعے ہدایت حاصل کر سکیں وہاں پہ اس سرزمین پہ مقام ابراہیم ہے وہاں پہ ہجر اسود ہے وہاں پہ ہجر اسمائیل ہے حتیم ہے رکن جمانی ہے جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کو سمجھئے اور وہاں سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کیجئے مقام ابراہیم پہ جو پتھر موجود ہے اس پتھر کے بارے میں بھی یہی دو روایتیں ہیں جن پہ حضرت ابراہیم کے قدم مبارک ثبت ہیں ایک تو یہ کہ اس پتھر پہ کھڑے ہو کے گھر کی تعمیر فرمائی خانہ کعبہ پہ دوسری یہ کہ وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر یہی دعا مانگی کہ میری ذریعیت میں سے ایک رسول کو مبوس فرما اور وہ پتھر جو ہے وہ پاکیزہ پتھر بن گیا اور آج جو ہے وہ تمام حاج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے یہ حکم ہے کہ جب وہ تواف خانہ کعبہ مکمل کر چکے تو اس وقت تک ان کا تواف جو ہے وہ مکمل نہیں ہے اور قبول نہیں ہے کہ جب تک وہ مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر دو رکت نماز ادا نہ کریں یعنی مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان آپ یہ نماز ادا نہیں کر سکتے مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر یعنی یوں سمجھے کہ کعبہ کے ہوتے ہوئے مقام ابراہیم کو قبلہ قرار دے دیا گیا ہے کونسا مقام وہ مقام کے جہاں پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ کے اپنی ذریعت میں ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں حضرت ابراہیم تو یہاں پہ میں اکثر لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ اگر حضرت ابراہیم جس مقام پہ کھڑے ہو کر رسول کی اپنی ذریعت میں ہونے کی دعا مانگے وہ مقام وہ پتھر تو لوگوں کے لیے جو ہے وہ مسجود بن جائے سجدے کی جگہ بن جائے اس جانب رکھ کر کے سجدہ کیا جانے لگے وہ مقام مقدس ہو جائے تو پھر جس گود میں رسول اللہ تشریف لے کے آئے ہوں گے جس گود میں انہوں نے پرورش پائی ہوگی وہ گود کس عزت اور کس مقام کی مالک ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ گھر تعمیر کر دیا تو اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوانی کی عمر میں پہنچے تو پھر وہی جو قبیلہ بنی جرم جو یہاں پہ آباد ہوا تھا آ کر بنی جرم کے سردار مزاز بن عمر کی بیٹی سعیدہ کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی گئی اور اسی مسجود کے ذریعے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل آگے بڑی خدا بند عالم نے کچھ روایات میں گیارہ اور کچھ روایات میں یہ ہے کہ بارہ بیٹے عطا فرمائے اس کے ساتھ کچھ بیٹیاں بھی عطا فرمائیں انشاءاللہ یہاں سے آگے کا جو سلسلہ ہے وہ کل کے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے آج کی حد تک اس پروگرام تاریخ کے جرمکوں سے کے ساتھ باقی نقوی کو اجازت دیجئے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ